آپ لوگ مرورہ کے لوگ آپ کو بلکل بھی پسند والا لطیفہ کا نہیں پتا میرا خیال ہے اس لئے آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے اس میں وہ ایک آدمی نہ کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا سنو پھر مزہ آئے گا یہ بلکل بھی پسند نہیں ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا تو لڑکی والوں کو لڑکا پسند نہیں آیا لڑکا گھر آ گیا واپس تو لڑکی کے باپ نے لڑکے کو فون کیا لڑکے نے فون اٹھایا جی ارشاد تو کہنے لگا بیٹا آپ ابھی ہمارے گھر آئے تھے نا میری بیٹی کے رشتے کے لیے آپ وہی بات کر رہے ہیں اس نے کہا جی میں وہی بات کر رہا ہوں بیٹا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئے اس نے کہا ٹھیک ہے انکل کوئی بات نہیں اگر میں پسند نہیں آیا آپ نے انکار کر دیا کوئی اسی بات نہیں اس نے کہا بیٹا بات تو سنو ابھی فون نہ رکھو بیٹا ہم نے آپ کو انکار کیا ہے میں آپ کو دل سے بتاؤں ذرا بھی پسند نہیں آئے آپ اس نے کہا ٹھیک ہے انکل آپ نے بتا دیا نا میں پسند نہیں آیا تو ٹھیک ہے میں رشتہ نہیں کرتا ختم ہو گئی بات بیٹا ایک میں فون نہیں رکھنا بھی ایک باس تو وہ کہیں سے تھوڑا سا بندہ پسند آتا ہے نا کوئی پرسنیلیٹی پسند آتی ہے کسی کے باتچیت کا اسٹائل کسی کا خاندان کسی کا پیسہ کچھ بھی پسند نہیں آیا ہمیں آپ اب اس کو آنے لگا غصہ وہ گالیاں دینے لگا اچھا تو جب وہ گالیاں دینے لگا تو اس نے کہا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میری وائف سے بات کریں اب لڑکے کو خیال ہوا شاہد اس کی وائف کوئی کوئی صحیح بات کرے تو وائف انہیں فون اٹھائے بیٹا ایک منٹ ذرا میری بات سنیں چلیں جی تو لڑکے کی تو اس کی جو جو صاحب کی بیوی ہے نا اس نے فون کیا جی انٹی کیا کہنا چاہتی ہے دیکھو بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بھی بالکل پسند نہیں آئے اس نے کہا انٹی یہ بات انہوں نے بتا دو دی تھی کہہ رہے نہیں میں نے کہا شاید آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے آپ پسند آئے ہو تو میں نے کہا میں کلیر کر دوں کہ مجھے بھی آپ بالکل بھی پسند نہیں آئے تو انٹی پھر کیا کروں کہیں سے کچھ بندہ سمجھ میں آتا ہے اچھا چلو میری بیٹی سے بات کرو وہ خوش ہو گیا شاید یہ کچھ کرے بیٹی نے کہا آپ میرے رشتے کے لیے آئے تھے مجھے بھی بالکل بھی پسند نہیں آئے اس کو آ گیا غصہ اور یہ گالیاں دینے لگا گالیاں دے کے اس نے فون رکھا ہے اتنے میں ان کا فون آ گیا جن کو یہ پسند آئے تھے سمجھ میں آرہی ہے کہیں اور بھی پیغام بیجا تھا ان کی طرف سے ہاں والے کا فون آ گیا تو اس نے جب فون اٹھایا نا لڑکے نے اس نے کہا تمہاری ایسی کی دیسی گالیاں دینے لگا نا وہ حیران کیا رہی ہے کہ بول کیا رہا ہے کہہ رہے بیٹا بات تو سنے کہہ رہے ہیں نہیں سنتا میں تمہاری بات گالیاں دینے لگا کہہ رہے ہیں بیٹا ایک بات سن لو کیا بات ہے کہہ رہے ہیں بیٹا ہمیں آپ بہت پسند آئے تھے لیکن آپ کا جو لب و لہجہ ہے نا اس کے بعد ہمیں آپ بالکل بھی پسند نہیں اب آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں تو شعیب علیہ السلام کی نماز ان کی قوم کو بالکل بھی پسند شعیب علیہ السلام کی نماز پسند تھی روزہ پسند تھا شعیب علیہ السلام کی نصیحت ان قوم کو بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ کاروبار ایسے کرو ایسے نہ کرو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو تھے وہ بھابی کو پردے پہ بڑا زور دیتے تھے کہ بھابی دیور سے پردہ کرے ہے نا اسلام میں سالی بہنوئی سے پردہ جب شادی ہوتی ہے آپ کی کسی خاندان میں تو وہ لڑکی تو آپ کی محرم بن جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے والد بھی آپ کے سسر اور اس کی ماں بھی آپ کی ساس اس کے علاوہ میرے بھائی کوئی محرم والا رشتہ آپ کا اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتی گھروں میں پردہ ختم ہو گیا آپ سے کوئی پیسے بڑھانے کی بات کرے آپ کان لگا کے سنوگے کیا کہہ رہے ہیں کوئی آکے بتائیں ایک نیا بزنس آیا ہے کان لگا کے سنوگے کوئی آپ سے کہا تمہارے گھر میں پردے کا نظام نہیں ہے یہ غلط ہے اللہ نراز ہوتا ہے کیسے آدمی تکارتا ہے کوئی اور بات کری یہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں تو کیے طرح سے فضول باتیں کر رہے ہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا آپ کو یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں لیکن اللہ کو یہی باتیں ہیں اللہ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے میرا کون کتنا ہے میں نے کھلایا میں نے پیدا کیا میرے حکام کو کیوں نہیں مانتے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کی تفصیل بیان کیے پردے کا جب حکم آیا تو اللہ نے بتایا کہ عورت اپنے باپ سے پردہ نہیں ہے اپنے بھائی سے نہیں ہے بھتیجے سے نہیں ہے سسر سے نہیں ہے شوہر سے نہیں ہے شوہر کے بیٹے سے جو ستیلہ بیٹا ہوتے سے نہیں ہے شوہر کے باپ سے نہیں ہے پوری ڈیٹیل اللہ نے بتا دی کیا مطلب ان کے علاوہ عورت کا سب سے پردہ ہے تو آپ پردہ تو عورت پہ فرض ہے آپ پہ فرض نہیں ہے لیکن آپ اپنی بیوی سے فری ہو کے بات کر سکتے ہو اپنی ماں سے ہسی مزاک کر کے بات کر سکتے ہو اپنی بہنوں سے ہسی مزاک کر کے بات کر سکتے ہو اپنی بھانجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو اپنی بھتیجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو اس کے علاوہ کسی اور جوان عورت سے آپ کو بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ بے تکلف ہوگے لوگ آپ کو براؤٹ مائنڈڈ کہیں گے وڑا کشادہ ذرف کا آدمی ہے اللہ کی نظر میں آپ کی حیثیت دو ٹکے کی نہیں رہے گی